خانی ان کا حق ہے کہ یہ سبق سمجھنا حق ہے کیا مسجدوں میں ویلے اٹھانی حق ہے یا خدا کے رسول کی یہ عظمت و عرفان کی عالی ترین منزل کو دیکھنا عام پر حق ہے اتنا کمال کا انسان اور دوسری زنی ایک تو یہ دیکھو اور دوسری بات تو اس سے بھی کہیں خوبصورت ہے دیکھیں کارل مارکس کی کلاسلس کبھی نہیں آئی زمین پہ کبھی نہیں آئی بڑے بڑے دعوے تھے کہ جب ہیو اور ہیو نارس آپس میں تکرائیں گے جس سخص نے پہلے ہیگل کا فلسفہی چوری کر لیا ہیگلین ڈالیکٹس کو مارکسین ڈالیکٹس کر دیا میٹریل ڈالیکٹس کر دیا تو تصور یہ تھا کہ ایک نظریہ پیدا ہوتا ہے ایک رد نظریہ پیدا ہوتا ہے دونوں جنگ کرتے ہیں بیچ میں ایک سنتیسس نکل آتا ہے سنتیسس جو ہے دونوں کے پہلے لیے ہوتا ہے سنتیسس تھوڑی تھے کے بعد پھر تیسس بن جاتا ہے پھر انٹی تیسس پیدا ہوتا ہے یعنی یعنی ہیگل نے کہا تھا کہ ہر خیال کا رد خیال ہے پھر ہر خیال اور رد خیال میں مفاہمت ہے مارکس نے اسے دوسری طرح ڈال دیا کہ ایک کلاس ہے ایک اس انٹائی کلاس ہے ایک مجوازی ہے ایک پرالیٹریٹ ہے ایک سرمایہ دار ہے ایک غریب ہے آپس میں دونوں کی جنگ ہوتی رہتی ہے حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک ایسا یوٹوپیا کریئٹ ہو جائے گا ایک ایسی کلاس پیدا ہو جائے گی جو سارے کے سارے مال و اسباہ باپرچورٹیز میں ہر چیز میں برابر ہوں گے مگر خادروں حضرات حقیقت بات یہ ہے کہ جب یہ فلسفہ عمل میں آیا تو ایک معمولی سی مثال یہ ہے کہ رشاہ میں ایک مزدور کی اور ایک نیول آفیسر کی تنخواہ میں تیرہ سو پچاس درجے کا فرق تھا یعنی اگر عام بندے کو ایک روپیا مل رہا تھا تو ایک نیول آفیسر کو تیرہ سو پچاس روپے مل رہے تھے یعنی اتنی زیادہ تفاور تو کسی ویسٹرن سوسائٹی میں نہیں تھی کسی کابٹل سوسائٹی میں نہیں تھی جتنی کامونس سوسائٹی میں تھی ہاں مگر خادروں حضرات اسباب میں مال میں ذہانتوں میں درجات اقل میں بدن کی قوتوں میں جنیٹکس جینز میں کبھی ایک قسم کا استراک نہیں پائے کبھی کلاسلس پیدا نہیں ہو سکتا ایک چیز میں پیدا ہو سکتا ایک چیز میں پیدا ہو سکتی ہے خادروں حضرات عزت میں احترام میں مرتبہ انسانیت میں کردار میں تفاوت ایک جگہ پائے اس کی تھوئی سی اگر کوئی ہمیں کبھی کسی زمانے میں جھلک نظر آئی ہے تو اہد محمد میں نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم اہد اصحاب محمد میں نظر آئے جب ایک دفعہ ایک بندو خدمت پیمبر میں آئے میلے سے کپڑے بھوٹتی ہوئی سوف کا لباس سر پہ پسینہ بہتا ہوا جوتیاں گندگی سے آلودہ تو کچھ اصحاب جو قریب تھے انہوں نے کہا ہٹو ہٹو پیسے ہٹو پیسے ہٹو کس حال میں یہ بدو آگیا کیا رہا اس کو خیال نہیں آتا میں کتنے نفیس انسان کے بات جا رہا ہوں تو خیال ناظرات محمد و رسول اللہ نے انہیں پاس آنا پاس آنا کہا اور صرف سبق دینے کے لئے کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جوتے مٹی سے اٹھے ہوتے ہیں جن کے لباس سوف سے بو آتے ہیں جن کے پرابال پراغندہ اور پریشان ہوتے ہیں مگر اگر وہ خدا کی قسم کھا لیں تو خدا ہر حال میں ان کی قسم پوری کھاتا ہے تب مسلمان معزز مسلمان ہو سکتا ابو بکر ان میں ہو ظاہرے ہوں گے ہو سکتا عثمان ہو سارے موجود ہوں گے مگر تب لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ برا بن مالک جو آئے ہیں یہ کس حزت کے مالک امکانہ حضرت برا بن مالک تھا یہ وہ گندے مندے شخص جو آئے تھے اس کے بعد حضرت برا کی مسلمانوں نے رسم برا لیجی جب کوئی جنگ ہوتی نہ میدان جنگ جیتا نہ جاتا تو کہتے برا بن مالک سے برا قسم اٹھاؤ تو وہ جنگ جیتی جاتی ایک دفعہ جب مسلمہ قذاب سے جنگ شروع تھی اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور مسلمانوں کا کافی نقصان ہو گیا تو اصحاب رسول نے برا قسم اٹھاؤ نہ کہ قلعہ فتح ہو جائے گا تو حضرت برا بن مالک نے کہا اے صحاب رسول آپ نے اللہ کے رسول کے کمپلیمنٹ کو مزاقی سمجھ لیا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں کہ قلعہ فتح ہو جائے گا اور میں قسم اٹھاتا ہوں کہ قلعہ میں شہید ہو جاؤ گا میں جینا نہیں چاہتا اور ایسے ہی ہوا ایسے ہی ہوا خانجین حضرات یہ وہ کلچر تھا یہ وہ ٹریٹمنٹ تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلام اپنے معاشرے کو دے رہے تھے مجھے یاد آگیا حافظ ابن قیم اپنی کتاب میں لکھتے حافظ ابن قیم کتاب میں لکھتے کہ میرے مرشد نے آنا تھا تو جب انہوں نے آنا تھا تو میں نے سوچا کیا کروں تو میں نے سفید لباس پہنا خوشبو لگائے سرما بھی کھینچا اوپر بڑا اچھی پگڑی باندھی عمامہ باندھا گھر سے نکلنے لگا تو خیال آیا کوئی کمی نہ رہ گئی ہو پیچھے پلٹا پھر آئینے میں دیکھا پھر میں تیار ہو گئے مرشد کو ملنے نکلا مگر جب دروازے کے پاس پہنچا تو مجھے عجیب سا خیال ہے تمام کرتا اسی طرح کرتا میں تو میرے دل نے رب کعبہ کی قسم اٹھائی کہ میں جس حال میں ہوتا بھاگتا ہوا چلا جاتا خادرین حضرات یہ ظرف پیمبر کی بات اتنا بڑا اتنی بڑی غصت اللہ کے رسول نے کی اپنی معاشرے میں اتنی عظمت کی ایک چھوٹی سی مثال حضرت بلال اور عمر میں تھوڑی سی تلخی ہو حضرت بلال میں اور حضرت عمر میں تھوڑی سی تلخی ہو حضرت عمر نے کہیں تلخی میں کہہ دیا اے غلام زادے حضور نے جب یہ بات سنی جب ریپورٹ ہوئی تو بڑے جلال میں آکے عمر سے کہا ابھی میں جہلہ قریش کی آتیں گئی نہیں جب یہ کہا تو حضرت عمر پہ کیا اچھ مسلمان کہ اس میں حضرت عمر زمین پہ لوٹتے تھے اور بلال سے درخواست کرتے تھے وہ جملہ بڑا دلچسپ جو بولتے تھے بلال سے درخواست کرتے تھے اے غلام زادے مار اس منہو سامیر زادہ قریش کے موں پہ جوتے مار اور جوتے اٹھا تھا کہ اپنے موں پہ مل دیتے اس کے اے غلام زادے مجھے میری سزا تب ہی ملے گی جب تم اس قریش کے معزز فرد کے موں کو اپنے تلووں سے مل ہو گئے یہ کلچر تھا یہ وہ برابری وقت چلا گیا گزر گیا اس کلچر کو تھوڑا آگے جانا تھا حضرت عمر کا زمانہ تھا ابو صفیان کی ایک مدینہ کے صحابی سے جنگ شروع گئی ایک پانی کی وٹ بہت سارے لوگ آپ میں سے بھی زمین ڈار ہوں گے اور زمین ڈار ہوں کی بات تو وٹ پہ جنگ شروع ابو صفیان اکڑ گیا اس نے کہا اے بیا ساربان زادے میں قریش کا سردار سالار جنگ تیری جنگ تو ہمت کہا ہے کہ تو پانی اس نے شکایت کی امیر المومنین عمر من خطاب رضی اللہ تعالی امیر المومنین آئے سیچویشن دیکھی ساربان زادے کو یعنی مدینہ پانی کھول دے پانی کھول ابو صفیان نے کہا اے میر تو قریش کے گھٹیا خاندان کا فرد مجھے حکم دیتا ہے تو قریش کے گھٹیا خاندان کا فرد مجھے حکم دیتا ہے عمر نے سنا اور کہا ہے قریش کے عالی نصب سردار پانی کھول دے ورنہ کوڑوں سے تیری پشت لال کر ابو صفیان دیکھا کہ عمر تو وہی کرے گا جو اس نے کہا اور میری حمایت کیلئے کوئی نہیں اٹھے گا تو اس نے پانی کھول دی جب پانی کھول دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی تین مرتبہ قابے کی طرف جھکے سر جھکا سجدہ کیا اور کہا کہ اے پروردگار تو عالی اور تو بزرگ اور تو بہتر ہے ورنہ میں کہا اور اس سردار قریش کہا جو میری بات مان جاتا ہے یہ صرف تیری وجہ سے آج عمر کو اتنی عزت ملی ہے کہ اس ابو صفیان جیسا سردار قریش بھی میری بات آج مان گیا ابو صفیان پلٹا اس نے بھی تین سجدے کی کہ لگا اے بزرگ برطر رب کعبہ یہ سب تیرا کرم ہے کہ میں مسلمان ہوا اور میں نے اس کی بات مان لی ورنہ جہالت میں ممکن ہی یہ وہ کلچر تھا یہ وہ برابری تھی یہ وہ تحذیب تھی جو محمد رسول رسول